اسلام علیکم فرینز میرا نام ہے اسمت اللہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوزی لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق جو جدید جدید چیزیں آ رہی ہیں ٹکنالوجی آ رہی ہے اس کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو لینڈ ریکارڈ کے مطلق بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے زمین ساری کمپیوٹرائز ہو چکی ہے اور پہلے سسٹم جو تھا وہ سارا کاغذات پر تھا ان کو سکین کیا گیا سکین کر کے ان کی ڈیڈا اینٹری کی گئی اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کمپیوٹرائز کیا گیا اسی طرح میں آپ کو آن لائن پاسپورٹ کے مطلق بتا چکا ہوں اسی طرح میں آپ کو نادرہ کے سسٹم کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے آن لائن شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے اور اس طرح باقی اور بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے لیے لا چکا ہوں جس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے سارا سسٹم جو پاکستان میں ہے وہ ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے سارا سسٹم آن لائن کیا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے نکاح کے سسٹم کو آن لائن کیا جائے گا یعنی کہ جو پہلے ریجسٹر یوز ہوتا تھا اس کی جگہ پہ اب کس طرح سارا سسٹم آن لائن کیا جا رہا ہے اس نکاح کے سسٹم کو آن لائن کرنے کے پیچھے مقاصد کیا ہے اور اس کو کرنے کی وجہ کیوں بھی اشارہ ہی ہے یہ بھی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے میں اس طرح کے لرننگ انفارمیٹو ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں پرینڈز پہلے میں آپ کو پچھلے نکاح کے بارے بتا دوں پچھلا جو نکاح سسٹم تھا اس میں کیا تھا اس میں بھی یہی تھا جیسا کہ کوائف دیے جاتے تھے جو گروم ہے جو دولہ ہے اس کے کوائف دیے جاتے تھے کہ اس کے والد اس کا خود کا نام اس کے والد کا نام اس کا شناکتی کار نمبر اس کی جائے پداش اسی طرح اس کا جو گواہان ہے اسی طرح جو دولہن کے تھے نام ولیت پتہ اور اس کے گواہان کی طرف سے جو ڈیٹا تھا کوائف تھے وہ درد کیے جاتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ جب ہمیں نکاح نامے کی ضرورت پڑتی تھی یا اس کو بعد میں کمپیوٹرائز کروانا پڑتا تھا یا کسی نے ایبروڈ جانا ہے باہر والے ملک جانا ہے تو اس کو کمپیوٹرائز کروانا پڑتا تھا لیکن اب جو ہے وہ شروع سے ہی کمپیوٹرائز ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوگا تو شروع سے ہی مطلب پہلے دن سے ہی سسٹم پہ وہ آن لائن نکاح ہوگا اور آن لائن نکاح کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے ٹیپ سسٹم متعرف کرویا جا رہا ہے ایک ٹیپ ہوگا اس ٹیپ پہ جو ہے وہ ایک سوفٹ ویر انسٹال ہوگا اس سوفٹ ویر میں گروم کے یعنی کہ دولہ کی تصویر لی جائے گی اسی طرح ان کے جو گواہان ہوں گے ان کی تصویر لی جائے گی ان کا جو بائیو ڈیٹا ہے وہ انٹر لنک ہوگا ان کے ساتھ نادرہ کے ساتھ وہ ڈیٹا خود با خود سسٹم پہ آ جائے گا وہ ڈیٹا خود با خود سامنے آ جائے گا اور اس طرح وہاں پر جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی نادرہ میں بھی آسانی ہو جائے گی نادرہ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی ان کا سسٹم جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا اس کے لیے جو نکاح خواہ ہیں امام صاحب ہیں یا جو ان کے ساتھ دوسرے ہوتے ہیں نکاح درجی کرنے والے ان کو ایک مہینے کی ٹریننگ دی جائے گی ایک مہینے کی ٹریننگ میں ان کو یہ سارا سسٹم سکھایا جائے گا اب اس سے ہوگا کیا اس کا فیدہ کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہے اس کے مقاصد یہ ہیں ایک تو نمبر ایک فیس جتنے بھی ہوگی وہ اسی دن جو ہے وہ اسی وقت یا اگلے دن جو ہے وہ فیس جمع ہو جائے گی وہ ان کے جو کھاتے میں گورنمنٹ کے کھاتے میں وہ سمت جو نکاح خان کے نام پر ہوگی اس پہ جو ہے وہ پیسے جمع ہوگی اور اسی سے جو ہے وہ حکومت کے کھاتے میں پیسے چلے جائیں گے نمبر دو اس کا جو فیدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو مطلب کوئی فرادیا ہے یا کوئی بھی مثلا نکاح میں فراد ہو جاتے ہیں مطلب کوئی ایک بندہ جو ہے وہ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ کسی کیس میں انوال ہے یا وہ ٹیکس نادہ ہندہ ہے یا اس کا کوئی کرمینیل ریکارڈ صحیح نہیں ہے تو جب اس کا نکاح ہوگا تو وہ نادہ سے اسی وقت ٹریک کیا جائے گا مطلب اس کا ریکارڈ اسی وقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اس طرح اس کو ٹریک کر لیا جائے گا اور اس کو ایرسٹ کر لیا جائے گا اسی طرح جو گواہان ہیں ان کے تھم امپریشن سکین کیا جائیں گے ان کی تصویر لی جائے گی بقیدہ نکاح کی ویڈیو بنیں گی جس سے جو ہے وہ بعد میں فراد سے بچا جا سکے گا گواہان کوئی مکر نہیں سکیں گے اور جو مطلب نکاح کی ہے وہ صحیح طرح سے اس کی ہو جائے گی مطلب اس کی تقریب صحیح طرح سے ہو جائے گی اس کا کوئی بعد میں مسئلہ مسئل نہیں بنے گا تو یہ مین مقصد ہیں جو مطلب نکاح کو آن لائن کرنے کے کے سسٹم جو ہے وہ پرانا مطلب ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم کہاں کہاں سے لاتے تھے وہ بھی ان سے بھی ہے وہ جان چھوڑ جائے گی اب نادرہ میں مسئل کے طور پر کسی نے اپنے ریکارڈ جو ہے وہ کوئی بندہ جس کا ریکارڈ نہیں مر رہا تو اس کو جو ہے وہ پہلے اس کے باپ یا دادا یا وہاں سے جو ہے وہ شروع کرنا پڑتا تھا اور وہ لا کے نکاح نامیں دینے پڑتے تھے اب یہ ہوگا کہ سارا سسٹم جب آن لائن ہو جائے گا تو یہ بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جن علاقوں میں نیٹ نہیں ہے وہاں پر یہ آن لائن کیسے ہوگا تو اس کے لئے فور جی یا فائب جی ایکچولی ضروری ہے کہ جب تک یہ آ نہیں جاتی تب تک یہ سسٹم جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا تو اس کے لئے جو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ شہروں میں لانچ کیا جائے گا مرحلہ مختلف شہروں سے شروع ہو کے یہ پورے جو ہے وہ پاکستان میں پھلا دیا جائے گا اور مطلب ہر جگہ پر جو ہے وہ یہ پہنچ جائے گا جیسے جیسے نیٹ کی فیسلیٹ ہوتے جائے گی اس طرح جو ہے وہ یہ آگے آگے چلا جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب بھی جو ہے وہ جنہوں نے جن کا نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے جن کا نکاح ہونے والا ہے تو ان کے نگاہ بھی کچھ اس طرح سے ہوں گے آنے والے وقت میں تو ہوپ پھولی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم موسیقی